اگلا سوال ہے اگلا سوال ناروال پاکستان سے ہے بردر رانہ ام رضوان اللہ سوال کرتے ہیں قرآن پاک فرقوں کے بارے میں کیا کہتا ہے بہت اچھا سوال ہے بہت اچھی بات ہے کہ قرآن سے اویر ہونا چاہتا ہے انسان مسلمان دیکھئے بردر قرآن مجید فرقوں کے بارے میں کہتا ہے کہ فرقیں نہ بناو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل امران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو تین میں وَاقْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامو بلکہ اسے چمر جاؤ اور فرقیں نہ بناو تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ فرقیں نہ بناو قرآن مجید کہتا ہے کہ یونائٹ ہو کے رہو متاخد ہو کے رہو فرقوں میں فرقوں میں نہ بٹو اور جو لوگ فرقوں میں بٹتے ہیں انس کے متعلق قرآن مجید بہت جگہ پر وعید بیان کرتا ہے جیسا کی سورہ عنام سورہ نمبر سکس آیت نمبر ون ففٹی نائن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُ دِينَهُمْ اور بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا فرقوں میں بٹ گئے وَقَانُوا شِيَا اللَّهِ سْتَمِنْهُمْ فِي شَئِ اے نبی آپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں آگے فرمایا اِنَّمَا عَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهُ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے ثُمَّ يُنَبِّوْهُمْ بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ ثُمَّ يُنَبِّوْهُمْ بِمَا قَانُوا يَفْعَلُونَ پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے رہے اللہ سبحانتہ اللہ کتنا ناراض ہو کر فرما رہا ہے اگر کلام کی پہچان ہو تو سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ فرقوں میں بٹ گئے تو اِنَّمَا عَمْرُهِ آپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں مطلب آپ انہیں جانے دیجئے ان کو ہمارے حوالی کر دیجئے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم انہیں دیکھ لیں گے جو کچھ وہ کر رہے ہیں یہ جو فرقہ بندی کر رہے ہیں ڈیوائٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی یہ ان کا ڈیویزن جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا اور یہ ایک قسم کی دھمکی ہے اگرچہ ہمیں سمجھ ہو اللہ تعالیٰ فرقے کے خلاف سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آئیٰ نمبر 53 54 میں بھی فرماتے ہیں اور سورہ روم سورہ نمبر 30 آئیٰ نمبر 31 32 میں بھی فرماتے ہیں کہ فرقے جو لوگ اب فرقے میں بڑھ گئے اور اس سب اپنے اپنے میں خوش ہیں تو وہ وہاں پر بھی فرقہ بنانے کے خلاف وعید آئیے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہوا ہے وہاں پر بھی مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عالم ران سورہ نمبر 3 آئیٰ نمبر 105 میں وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ پھیل آیا جو ڈیوائیڈ ہو گئے وَاَكْتَلَفُوا اور اختلاف کیا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ بعد اس کے کہ ان کے پاس وحضِ دلائل آ چکے تھے وَأُلَائِكَ لَهُمْ عَضَابٌ عَظِيمٌ تو ان کو دردنا کا باب ہے اللہ سبحانتہ اللہ یہاں پر دیکھیں اور کتنا غضبناک ہو رہے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کو باٹ ڈالا جنہوں جو فرقوں میں بڑھ گئے اور اختلاف کیا ان کی طرح نہ ہو جانا اور جبکہ ان کے پاس وحضِ دلائل آ چکے تھے وحضِ دلائل آ چکے تھے کیا آج ہمارے پاس قرآنِ مجید نہیں آ گیا ہمیں کیا گنجائش رہ گئی کہ ہم بھی یہود و نصارہ کی طرح فرقوں میں بڑھ جائیں جبکہ ہمارے پاس وحضِ دلیل آ چکی ہے یہ دلیل ہے برہان ہے اور یہ قرآن کہتا ہے وَعْتَسِمُو بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعُوا وَلَا تَفْرَقُو تو کیا یہ ہمارے لئے کافی نہیں ہے فرقوں میں بڑھنے کی بہت وائدے آئیں ہیں قرآنِ حکیم میں اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمان یونائٹ ہو کے رہے اور یہود و نصارہ کی پیاروی نہ کریں اور مسلم بن کریں اپنے آپ کی شناخت مسلم کی حیثیت سے کرائیں نہ کی کسی فرقے کا نام کے ساتھ اپنی شناخت کرائیں یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآنِ حکیم میں بہت سارے مقامات پر کہی ہے جیسا کی سورہ علی عمران سورہ نمبر تین آت نمبر ایک سو دو میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کی تقوی کا حق ہے اور دیکھنا تم میں سے کسی کو موت نہ نے پائے مگر مسلم کی حیثیت سے یعنی جو مرنا تو مسلم ہی رہنا اور سو اینڈ سو اینڈ سو فرقہ میں ڈیوائیڈ ہو کے اپنے کو اس فرقے میں قید کر کے اس حیثیت سے نہ مرنا مرنا تو مسلمان ہی فرمابردار ہی رہنا اور اللہ تعالیٰ مسلمان کہنے کے لئے قرآن حقیم فرماتے ہیں سورہ فصیلہ سورہ نمبر فارٹی ون آیان نمبر تورٹی تری میں وَمَنَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ سَعْلِهُمْ وَقَوْلَ إِنَّنِي مِّنَ الْمُسْلِمِينَ اس سے اچھی بات والا کون جو بلائے اللہ کی طرف اور نیک عمل کرے اور کہے کہ یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں یہ نہیں کہا کہ میں سو اور سو ہوں بلکہ کہا کہو کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں کیونکہ یہ نام اللہ سبحانہ وتعالی کا خود رکھا ہوا ہے ہمارے اور آپ کے لئے سورہ حج سورہ نمبر ٢٢١ آئیان نمبر ٢٨١٨ میں اللہ تعالی نے فرمایا اُس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے تو اللہ تعالی چاہتا ہے کہ ہم اپنی شناقت مسلمان کی حیثیت سے کرائیں اور اللہ تعالی چاہتا ہے کہ ہم یونائٹ ہو کر رہیں تو یہ ہے قرآن کا میسج فرقہ بندی کے مطالق اور یونیٹی کے مطالق امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا